بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ آئے ہوئے کہ آپ لوگ ٹھٹھا کر خرید سے ہوں گے تکونے کے لئے ایک آپ لوگوں کے لیے سے محلی کی نیوڈیو کو پراتہ آج جو میں اپنی سپیشل کرنی کی ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میرے بچوں کو چاہیئے تھا ناشتہ میں پراتہ تو آٹہ نہیں گوندہ ہوا تھا تو میں نے کہا چلین جی جو جھٹ پٹ اور کوئی سلوشن ہے وہ نکالتے ہیں تو میں بنانے لگی ہوں ہماری جو لینگویج اس میں اس کو مانی بولتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو مجھے نہیں بتا لیکن ہم لوگ اس کو مانی بولتے ہیں انڈینز دوسا بولتے ہیں ہاں ای ٹھنک انڈینز کو دوسا بولتے ہیں اور آپ لوگ پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہوں گے لیکن ہم لوگ اس کو مانی بولتے ہیں تو وہ بنانے لگے جی مانی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر لیتی ہوں کہ سام ٹائم آٹا نہیں گوندہ ہوتا گھر میں یا اچانک سے آپ کا دن چاہ رہتا ہے کہ آپ روٹی کھائیں یا پراتھا کھائیں یا کوئی ایسی چیز تو پھر یہ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے تو اس کے لئے جو چیزیں میں چاہیئیں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیئے چاہیئے آٹا آٹا ہم نے لے لیا اس پر ضرورت آپ لینے جتنا بھی آپ کو چاہیئے ہوگا اس پر نمک ڈالے گا وہ بھی ضرورت ہوگا اور مانی کو یا دوسا جو بھی آپ کہہ نے اس کو بہت سمودھ سا بنانے کے لیے اس پر ہم جیوز کریں گے ایگ اس سے اس کی بائننگ بھی بہت اچھی ہوگی اور اس کا ٹیکچر بھی بہت سمودھ بنے گا اور بہت ہی یمی بنے گی تو چلے آئیں جی پناتے ہیں سب سے پہلے آٹا میں نے لے لی اس پر ضرورت اب اس پر میں ڈالتی ہوں نمک میں موسٹی ہاتھوں سے یہ سے کام کر لیتی ہوں سپون سے میں ہی رنگ نہیں کرتی ہوں بس اندازہ سے ہی ڈال دیتا ہوں نمک پر نے ڈال دیا ہے تو اب میں اس کا جو بیٹر بنانے کے لیے جو سب سے خاص چیز ہے وہ ہے پانی پانی ہمیشہ آپ نے لیو وارم وارٹر لینا ہے جی اس سے پیس بہت اچھا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہم ڈال کے اس کو آپ سچائے تو بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں سے یہ زبردست ہو جائے گا گریج ویلس میں آپ سے پانی ڈالنا ہے پانی یہ کم تھا یہ گلاس میں اور لائن فکارٹی کی قوانٹیٹی یہ بزیادہ ہے جتنا بیٹر آپ سمودھ اور خطلہ بنائیں گے اتنے یہ روٹی اچھا سی بنے گی اور بچوں کے لیے آپ بنانا چاہ رہے ہوں بچے شوک سے اگر کھائیں تو آپ اس میں چینی بھی جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں میٹھا بنانے کے لیے نا ہاں میٹھا اس کو اگر آپ بنانا چاہے نا تو اس میں آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں چینی جو ہے تو وہ آپ نے پیس کے ڈالنی ہے سنو کہ وہ پوری ڈالنے آپ کو یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا اس کا یہ پیسٹ بن گیا نا یہ دیکھ لیں یہ بن گیا بڑے مزے سے یہ دیکھ لیں اس سے آپ جب کریں تو یہ اب ہم اس کو ایک شامل کریں گے تو ایک بھی آپشنل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کا بیٹر ہوگا اس کے اکورڈنگ میرے پاس اب اس سے حساب سے مسمیک یوز کروں گی ٹھیک ہے یہ تکیلوں کتنی روٹیوں کا ہیں یہ تو میں نے بس ایسی رینڈم لی بنایا ہے اس سے تو آپ چھوٹی بنائیں گے تو اراؤن سے آپ کیاٹ دس بن جائیں گی اچھا ہاں ہاں تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے یہ دو ٹیبل سپون کے قریب یہ پیسٹ ہم بنائیں گے ایک مانی کے لیے اچھا ہم مانی بناتے ہیں اصل میں یہ تو ہمارے گھر میں اکثر بنتا رہتا ہے لیکن اس طرح ڈیٹیل سے ہم نے کبیس کے بارے میں بول نہیں کیا تو آج تو ویڈیو بن رہی ہے اس لئے میں کوئسٹر پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے ہاں چلیں یہ بناتے ہیں ہاں ہاں ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس پر بیٹر ڈال کے اس کو سمودھ پیسٹ کو یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنی بڑی بنانی ہے اس حساب سے آپ اس پر بیٹر ڈال کر لیں اور اس کے بعد نیکس جو آپ کا کام ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ آپ نے چھوٹی بنانی ہے تو چھوٹا سائز کریں بڑی بنانی ہے تو بڑھا کریں ہاتھ بہت جلتے ہیں یہ بناتے وقت میرا تو بہت ٹپس چھوئے نا جل جاتی ہیں یہ تو یہ دیکھ لیں جی اب یہ دیکھیں میرے پاس اس ٹائم دیسی گھی ہے تو اس کے اوپر میں دیسی گھی لگاؤں گی آپ چاہے تو اس میں کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو اب ناسپتی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپسین لیں جو بھی چیز آپ یوز کرنا چاہے تو پہلے میں اس کو فلپ کرتی ہوں یہ تھوڑی سی کوکو ہوگی اس ٹائز کے اپنے اس کے اوپر جوے گھی لگا دیتی ہوں بہت ہی جڑ پڑ سے آسانی سے بن جاتی ہے آپ اس کو بہت زبردستی کیسے انجوائے کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا مود ہو کہ آپ جو پاتھی کھائیں پراتھا کھنا چاہیں تو آپ پٹا پٹ سے اس کو بنا سکتے ہیں اور بچوں کو اگر میٹھا پسند ہے تو آپ اس نے شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت زبردستی بن جاتی ہے یہ دیکھنے جی آپ نے اس کو خلپ کر دیتی ہیں دیکھنے پر دف سکتے ہیں ہماری جو مانی ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ کرسپی کڑک کسند ہے اس کا سے آپ کے ساتھ بھی ٹائے کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی بھی چندوں کے ساتھ بھی بالاست رنگی کے ساتھ آپیا ہوئی عنہ اور اگر آپ جانتے ہیں تو مztردaneously میرے چینل کو سکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیزن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ اس نے مزیدار سی ریسپیز رہیں وہ آپ کے ساتھ ٹائم پہ آپ کو مل جائے کریں یہ لے جی ہمارے جب پر دست یہ تیار ہو بھی ہے ماری ہم اسے پیر سے مکان دیتے ہیں یہ دیں یہ دیں تو کیسی لگی جی میری ویڈیو یہ ہے آپ کو آپ نے ضرور مجھے فیڈبیک دینا ہے تو میں یاد رکھتے ہیں ملتی ہوں آپ سے نیکھ ویڈیو میں اللہ حافظ